رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءت فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایچ جیسا بچہ پیدا نہیں کیا حسان بن ثابت فرماتے ہیں اللہ نے اس جیسا حسن و جمال والا آج پیدا نہیں کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو حسین بنایا سارے نبیوں کو جمیل بنایا ہر نبی حسین ہوتا ہے ہر نبی جمیل ہوتا ہے ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ حسین بنایا اس کو میں یوں کہتا ہوں سارے نبی حسین اللہ کے محبوب آحسن سارے نبی جمیل اللہ کے محبوب اجمل سارے نبی خوبصورت اللہ کے محبوب سب سے زیادہ خوبصورت اس کی خوبصورت اس کے حسن و جمال کے اس کی عظمت شان اور مطام کے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے وہ ہستی ہے وہ ہستی ہے جس جیسا کوئی ہسین نہیں یوسف بھی دنیا کے اندر آئے یوسف کو ہسینوں کا سردار کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کو جب زولیکہ نے دیکھا زولیکہ نے دیکھا نبوت کا چہرہ دیکھنے کے بعد زولیکہ اس پر مرتی ہے مرتی ہے اس کی عاشق ہو جاتی ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اتنا خوبصورت اور جبیل و حسین و جمید چہرہ عاشق ہو جاتی ہے زولیکہ کی سہلیاں کہتی ہیں اے زولیکہ ایک گلام پر مرتی ہے زولیکہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے تانہ دیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے زولیکہ نے اپنی سہلیوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھولی دے دی ایک ایک سیب دے دیا کہا کہ سیب کو کٹو اور کھانا شروع کرو سامنے سے کہا کہ یوسف کو یہاں سے گزارو نبوت والا چہرہ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نظریں جھکائے ہوئے گزرتے ہیں مومن عورتوں کے پاس سے جب گزرتا ہے اس کی نظر شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں جب عورتیں زولیکہ کی سہلیاں یوسف کے چہرے کو دیکھتیاں ہیں اس کو سیفتی ہی رہ جاتی ہے تکتی ہی رہ جاتی ہے اتنا حسن و جمال اتنی خوبصورتی وہ اپنے سیف کاٹنے کی بجائے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیتی ہے یہ تو یوسف ہے جس کو حسینوں کا سردار کہا جاتا ہے ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین ہے جس کو کائنات کا سردار کہا جاتا ہے یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھوں کی انگلیاں کٹنے والی پیغمبر کو دیکھنے والا انہیں پھر کیا ہوا پیغمبر کا چہرہ دیکھا اسلام لے کر آئے کلمہ پڑا پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہم دیکھتے نہیں ہیں پیغمبر کی خاطر بلال تکتی ریت پر آہد آہد کے طرح نگاتا ہے اسلام نہیں چھوڑتا پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے ہم دیکھتے نہیں ہیں یہ پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے بعد سمیعہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ابو فقیحہ کی پسکیاں توڑ دی گئے خباب کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا زنیدہ کی آنکھیں نکال دی گئی صحابہ وہ تھے جو پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ پیغمبر کو دیکھنے والی یوسف کو دیکھنے والی انہوں تھے اپنے ہاتھوں کے انگلیاں کٹوالی اور پیغمبر کو دیکھنے والوں نے اپنے وجود کے اپنے جسم کے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیئے اسلام سے پیغمبر کی محبت سے ایمان سے قرآن سے اسلام اور دین سے ایک انچو بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ وہ اس پیغمبر ہے اتنا حسین ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رات کا وقت ہے چودوی کا چاند آسمان پر ہے اور بڑی روشنی دے رہا ہے اور جو ہے مدم جو ہے ستارے نظر آتے ہیں جب چودوی کا چاند ہو ستارے ہلکے نظر آتے ہیں جب چاند نہ ہو ستارے واضح نظر آتے ہیں اللہ کے محبوب چاند ہے صحابہ ستارے ہیں اللہ کے محبوب جب صحابہ کے مجمع میں بیٹھا کرتے تھے چاند کی طرح نظر آیا کرتے تھے صحابہ ستاروں کی طرح نظر آتے تھے آسمان پر چودوی کا چاند ہے ابو حرارہ دیکھتے ہیں بڑا خودصورت چاند ہے بڑا حسین و جمیل چاند ہے ادھر اللہ کے محبوب نکل آتے ہیں اللہ کے محبوب جب نکلتے تھے خشبو مرے پھیل جایا کرتی تھی اللہ کے محبوب جس رستے سے گزرتے تھے خشبوں میں پھیل جایا کرتی تھی صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب سے مصحبہ ہوتا تھا کئی کئی دن تک ہمارے ہاتھوں سے خشبوں میں آتی تھی ادھر خشبوں پھیل جاتی ہے ابو حرارہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو آسمان کا چاند ہے ایک طرف مکہ کا چاند ہے اور جو ہے آمینہ کا چاند ہے عبداللہ کا یتیم چاند ہے ایک نظر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں ایک نظر محمد الرسول اللہ کے وضوحہ والے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آسمان کے چاند تیرے موپے چھائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ بلکل صاف ہے کسی شائع نے اس کو یوں کہا یوں چاند سے تشبیح دینا کیا یہ بھی کوئی انصاف ہے آسمان کے چاند تیرے موپے چھائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ بلکل صاف ہے اس حسین و جمیل حسنی کا ذکر خیر مجھ جیسا طالب العلم کیسے کر سکتا ہے ہم اپنی گندی زبان سے ہمیں تو اس حسنی کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے یہ اس پیغمبر کا صدقہ ہے آج ہماری شکلیں بگڑی ہوئی نہیں ہے ورنہ کونسا گناہ ہے جو معاشرے کے اندر ہم نہیں کر رہے اس کی دعاوں کا ندیجہ ہے فرمایا اللہ میری امت کے لوگوں کی شکلیں نہ بگاڑنا شکلیں نہ بگاڑنا یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا صدقہ ہے حلیمہ سادگیہ اٹھاتی ہیں برکتیں آ جاتی ہیں گھر میں لے کر جاتی ہیں برکتیں آ جاتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے دنیا کے اندر انقالاب برپا ہو گیا آپ دنیا کے اندر آئے رحمتیں نازل ہو گئی آپ دنیا کے اندر آئے دنیا والوں کو چینے کا صلیقہ اور طریقہ مل گیا آپ دنیا کے اندر آئے انسانیت کو انسانیت مل گئی وہ محمد دنیا کے اندر آئے جن کا نام محمد رکھا جن کا نام احمد رکھا یہ نام بھی بڑا نرالہ ہے اس میں محمد بھی بڑا نرالہ ہے اور آپ کا نام محمد بھی ہے آپ کا نام احمد بھی ہے آپ کے ذاتی نام محمد اور احمد ہے آپ کے نام سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا احمد نہیں تھا آپ کے نام سے پہلے کسی کا نام محمد احمد نہیں تھا اور جس سال آپ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اللہ نے ساری ماں کو بیٹے عطا فرمائے آپ کے صدقے سے ہر ماں کی گود میں بیٹے آئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو اتنی عظمتیں اور مقام عطا فرمائے پورا قرآن جن کی عظمت اور شان میں نازل ہوا جس حسدی کو خاتم النبیجین بنا کر بیجا جس حسدی کو اللہ نے صحابہ عطا فرمائے جس حسدی کو اللہ میراج پر لے کر گئے وہ حسدی جس کے تذکر قرآن کے اندر موجود ہے سیدہ اشاہ رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا امی بتا پیغمبر کی صیرت کیا ہے پیغمبر کی عظمت شان اور مقام کیا ہے امی نے فرمایا سیدہ اشاہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے علی فلام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن میرے پیغمبر کی صیرت ہے وہ پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے وزوحہ کہا پیغمبر کی ظلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللائل کہا پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے علم نشرحلہ کا صدر کہا پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر آیا ید اللہ فوقعیدیہم کہا اور پیغمبر کے جو ہے شہر کا ذکر آیا لا اکسم بحاظ البلد کہا پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا وَتِّینِ وَزَّيْتُونَ وَتُورِسِّنِينَ کہا کہیں پیغمبر کو قواہہ کہا کہیں یاسی کہا مازاگل بسر کہا کہیں پیغمبر کو چادر کو یا ایوہ المضمل کہا کہیں یا ایوہ المدرسر کہا کہیں قرآن نے آپ کی شان میں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسْرِ کہا کہیں قرآن نے آپ کی عظمت خاتم النبی جین کی صفت بیان کرتے ہوئے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَا النبی جین کہا کہیں آپ کو رحمت للعالمین کہا کہیں آپ کو جو ہے آپ کو سراج منیرہ کہا کہیں آپ کو یا ایوہ النبی جو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہا کہیں آپ کو لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ کہا کہیں آپ کو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوْ کہا پورا قرآن علی فلام میم سے لے کر وَالنَّاس تک پورا قرآن میرے پیغمبر کی صیرت ہے وہ پیغمبر جس کو قرآن نے خاتم النبی چین کہا رحمت اللی العالمین کہا جس کو ساکھیے کسر کہا جس کو شافیے محشر کہا جس کو امام الانبیاء کہا جس کو تاجدار مدینہ کہا جس کو اپنا حبیب کہا جس کو اپنا محبوب کہا جس کو ساری کائنات کا صدار کہا جس کو وجہ کائنات کہا جس کی وجہ سے زمین و آسمان بنے شرک و گرم شمال و جنوب بنے چرند پرند بنے نوری ناری بنے عرشی فرشی بنے جنت بھور جھلوہ بنے جس پیغمبر کے چرچے جنت کے اندر ہے جنت کے دروازوں پر جس کا تذکرہ ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں پر جس کا نام لکھا ہے پتیوں پر جس کا نام لکھا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی پر جس کا نام لکھا ہے جبرائیل کے سینے پر جس محمد کا نام لکھا ہے وہ محمد ہر ایمان والے کی زبان پر جس کے طرحانے ہیں جس کے طرحانے شرک و غرم شمال و جنوب کے اندر موجود ہیں جس کے طرحانے قرآن زبور انجیل آسمانی صحائف کے اندر موجود ہیں جس کے طرحانے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جس کے طرحانے آدم علیہ السلام سے لے کر کیسا روح اللہ تک سارے نبی اور رسول اس کے طرحانے اور اس کے گیت گاتے آ رہے ہیں خوش خبریاں دیتے آ رہے ہیں بطلاتے آ رہے ہیں آئے گا آخر میں عزبت مقام شان سب سے بلند و بالا ہے عرف و عالی ہے صدیق کو صداقت پیغمبر کی وجہ سے ملی عمر کو عدالت پیغمبر کی وجہ سے ملی عثمان کو حجا پیغمبر کی وجہ سے ملی علی کو بہادری پیغمبر کی وجہ سے ملی اور پیغمبر کی وجہ سے جو بلال ہے حبشے کو چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے پیغمبر کی وجہ سے صحیب روم کو چھوڑتا ہے پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے پیغمبر کی وجہ سے سلمان فارس کو چھوڑتا ہے پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے پوری دنیا سے صحابہ پیغمبر کے قدموں میں آتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کا اخلاق اتنا عالا اخلاق اتنا بلند و بالا وہ بڑھیا آپ کمزوروں کا سمان اٹھانے والے تھے کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے مکہ سے باہر نکر رہی ہے ایک بڑھیا اس کے پاس جاتے ہیں اممہ سمان دے دو میں سمان اٹھانے والا ہوں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا ہوں فرمایا یہ سمان لے لو اٹھالو فلان جگہ پہ جانا اممہ وہاں پہنچا دیتا ہوں آپ علیہ السلام اس اممہ کا کمزور بڑی عورت کا سمان اٹھاتے ہیں جب منزل وقت پہنچتے ہیں سارے رستے کے اندر باتے کرتی ہیں بکے کے اندر ایک جدوگر آ گیا ایک سہر آ گیا ایک مجنون آ گیا وہ لوگوں کو بلاتا ہے اس کی زمان کے اندر اتنا اثر ہے اس کے چہرے کو جو دیکھ رہتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے بیٹا اس کے قریب نہ جانا میرے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے قریب نہ جانا جب وہاں پہنچے سمان پیغمبر علیہ السلام نے اس کے منزل مقصود پر رکھا واپس آنے لگے اس بڑی عورت نے کہا کبھی مکہ میں آنا ہوگا اپنا نام تو بتا دو ملاقات کر لوں گی آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ علیہ السلام و السلام میں مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میں وہی ہوں جس کو پاگل بھی کہا جا رہا ہے مجنون بھی کہا رہا ہے میں ہی وہ جادوکار ہوں جو بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ بہتہو لا شریک کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہوں اسمہ نے کہا اگر تو ہے تیرے اخلاق کی قسم اور تیری جو ہے اعلیٰ صفات کی قسم میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں لا الہ الا اللہ پر کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہے یہ محبوب کے اعلیٰ اخلاق تھے وہ عورت جو ہر روز آپ پر کورا کر کر پھینکا کرتی تھی دو دن ہو گئے تیسا دن آیا کورا کر کر نہ آیا آپ اس کے گھر چل جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اس کی بیٹی گہتی ہے امی جان کہا تھا پگمبر پر کورا کر کر نہ پھینکا گرو آج بدلہ لینے کے لئے دروازے پر آ گیا گھر کے اندر کوئی مرد بھی نہیں ہے آج وہ ہمیں مار دے گا دروازہ کھلتا ہے دروازہ کھلتا ہے بات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں میں تو آپ کی دماغ داری کے لئے آیا ہوں دیکھا تین دن ہو گئے کورا نہیں آیا تو آپ بیمار ہیں آپ کی بیمار پرسی کے لئے آیا ہوں وہ دیکھتی ہے پگمبر کالا اخلاق کو اسلام قبول کر لیتی ہے کلمہ پڑھ لیتی ہے یہ پگمبر کے اخلاق تھے تو پہر کا وقت ہے ایک گزوہ سے واپس آ رہے تھے پگمبر ایک درخت کے نیچے سو جاتے ہیں درخت کے نیچے جب سوتے ہیں ایک کافر تلوار ہاتھ میں لے کر آتا ہے اور پگمبر کے اوپر وار کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ محمد ہم میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا پگمبر کی آنکھ کھلتی ہے اور پگمبر کی زبان سے ایک ہی جمعہ نکلتا ہے مجھے میرا اللہ بچائے گا اللہ کہنے کی دیر کی اس کافر مشرق کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے تلوار زمین پر گرتی ہے اللہ کے محبوب تلوار اٹھاتے ہیں اس کو اوپر جڑ جاتے ہیں فرماتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا وہ کہتا ہے آپ کا حسن اخلاق بچائے گا فرمایا جاؤ تجھے معاف کر دیا اپنی تلوار بھی لے جاؤ یہ پگمبر کے اعلی اخلاق دے ابو جاہل نے کیا کیا ایک دن جو ہے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے بیماری کا بہانہ بنا کر گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ پگمبر علیہ السلام اعلی اخلاق کے مالک ہیں پگمبر دیکھتے ہیں میرا چچا ہے کئی دنوں سے نظر نہیں آیا اس کے گھر کی طرف پگمبر علیہ السلام چلنا شروع کر دیتے ہیں رستے میں اس نے گڑا کھوتا ہوا تھا کہ گڑے میں گریں گے مر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے ان کا مشن ختم ہو جائے گا لیکن ابو جہل کو یہ نہیں پتا تھا اس کا مشن پوری دنیا کے اندر شرک و گرم شباب شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقی